سندو اور بندی کی ایک کہانی لوگوں کو ناغوار گجرنے لگی وہ کہتے ہیں نا کہ پریم کا دشمن زمانہ ہوتا ہے کچھ ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہونے لگا لوگ جلتے ضرور تھے ارشیہ ہونے لگی خود سندو کے پریوار والوں کو بھی ارشیہ ہونے لگی گاؤں والوں کو ارشیہ ہونے لگی اور یہی وجہ تھا کہ جس لتر کے سہارے اس پار سے اس پار آیا کرتا تھا جس کا نام بندو ہوا کرتا تھا اس لتر کو ہلکا سا کاٹ کر آدھا کر دیا گیا جس سے چھیلہ ہر روز دشمن فال کو پار کیا کرتا تھا ہر روز کی طرح اپنی پریمکہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد جب صبح سندو اسی لتر کے سہارے جب واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو لتر ٹوٹ گیا اور چھیلہ سندو دشمن فال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سما گیا چھیلہ بندی کی کہانی یہاں ٹوٹی ضرور لیکن ختم نہیں ہوئی یہاں کے گرامینوں کا کہنا ہے کہ آج بھی یہاں چھیلہ اور چھیلہ سندو کے بانسوری کی دھن جو ہے وہ کبھی کبھی سنائی دیتی ہے موسیقی 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 موسیقا